زیادہ گزرنے کے باوجود ہم نے اپنے آقا کی سرکشی میں کوئی کمی اور کوئی کوتا ہی ابھی تک اس پر کوئی کمی نہیں ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسا ظلم نہیں فرماتے کہ ادھر غلطی ہوئی اور ادھر عذاب نہ سکتا بلکہ علارم آتے ہیں تنبیح آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ کئی چیزیں جو جمع ہو گئیں اللہ کی بڑی حکمت اور مسئلہت ہے اور یقیناً آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ نے یہی سے شروع کیا تو میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کسی نے کہا کہ صاحب لیلت القدر کی فضیلت کیا ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہے لیلت القدر کی فضیلت کیا ہے تو بڑی عجیب و غریب بات عربی کا ایک جملہ ہے وہ یہ ہے کہ من لم يعرف قدر اللہ جو رات کی قدر نہیں جانتا لا يعرف لیلت القدر وہ لیلت القدر کی قدر کیا کرے گا سبحان اللہ تو لیلت القدر کی قدر پہچاننے کے لیے پہلے رات کی قدر پہچان کہ کیا ہے تو کسی نے کہا کہ رات کی قدر یہ ہے اللہ نے دن بنایا کہ رزق تلاش کرو اور رات بنائی کہ رازق کو تلاش کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو من لم يعرف قدر اللہ لا يعرف لیلت القدر تو اس لیے آزادی کا ذکر تو بعد میں کریں گے پہلے یہ تو سمجھو کہ آزادی ہے کیا کیا ہے بلکل اگر کوئی آزادی ہی کو نہ سمجھے تب پھر اس کے لیے وطن کا آزادی جو ہے یہ ایک بیمانہ سی بات ہے تو اس لیے اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت اطا فرمائی بنیادی طور پر اللہ نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے اور یہ دین دین توحید ہے ایک رب کی پرستش اور اس کی عبادت کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے تمام معبودوں سے رخ اپنا موڑ کے ایک معبود کی طرف رخ کر لو یہی توحید ہے اور اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ دین توحید کی تعلیم بھی یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ہر ایک کی غلامی سے نکالو اور صرف ایک کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دو یہ ہے اصل آزادی اور اللہ نے ہمیں یہ آزادی اطا فرمائی کہ ہم غلامی درغلامی کا شکار تھے وہاں پر جہاں جس سرزمین پہ تھے اللہ نے ایسی سرزمین اطا فرمائی کہ اگر قیامت تک صرف سجدے میں رہ کے اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں ہم نعمتوں کی بات کر رہے ہیں خیر سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت بلکہ نعمتوں میں سے اہم ترین تو قوموں کے لئے آزادی ضروری کیوں ہے بہت شکریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی مذہبی سماجی اور اخلاقی جو اس کی اقدار ہیں ان کو بغیر کسی جبر و تعدی کے وہ کسی قانون اور قائدے کے مطابق گزارے یہ اصل میں آزادی ہے اپنی آزادی طور پر اور نہ صرف یہ کہ وہ گزارے بلکہ اپنی اقدار کو فروغ دے اس انداز میں فروغ دے کہ وہ دوسرے کے لئے نافع ہوں یہ سب سے بڑی بات ہے جہاں تک ابھی نعمت کا آپ نے ذکر کیا تو میں آپ سے ارز کروں کہ حضرت امام جعفر کا ایک قول ہے آپ نے فرمایا شکر جو ہے وہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے سباناللہ اور اس وقت ہم یقینی طور پر ایک شکر کے لمحے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شکر جو ہے اور نعمت جو ہے اس کا تعلق اصل میں روح سے ہے یہ روحانی ہوتی ہے ترقی مادی ہوتی ہے تو ہم نے روحانی ترقی کی طرف سے چونکہ موں کو مور لیا ہے تو اس لئے آج یہ سوال ہمارے سامنے زیادہ ہولناک ہو کر آ گیا ہے کیا یا ہم نے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ بغیر اچھا میں آپ سے ارز کروں شاہ ولی اللہ سے لے کر قائد آزم تک ہر شخص نے ہر رہنما نے یہ بات کہی ہے کہ جس معاشرے میں سیاسی اور اقتصادی ادم توازن پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں کی آزادی سلک کر لی جاتی ہے تو اس لئے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر اپنے ملک میں اپنے گھر میں جہاں بھی ہم موجود ہیں ہم اپنی ان اس ادم توازن کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ کہ ہماری آزادی جو ہے وہ قائم اور دائم رہ سکے سبحان اللہ اب ایک مولانا صاحب آپ کی بات سے میرے ذہن میں یہ پہلو بھی آ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ آزادی بھی ہے جشن آزادی بھی ہے وہاں پہ رمضان و مبارک کا مہینہ بھی ہے رحمتوں کا مہینہ ہے وہاں ہم اس آزمائش سے بھی دو چار ہیں لیکن ساتھی ساتھ ذہن میں آتا ہے توبہ و استغفار ہمارا فرض ہے لیکن اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے جہاں اس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا وہیں رحمتوں کا یہ مہینہ بھی ہمارے پاس آیا تو ہم کس طرح اس مہینے سے استفادہ کر سکتے ہیں اس وقت دیکھیں رمضان و مبارک یہ تو ویسے ہی وہ عبادتوں کا اور پتکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور اگر حالات نورول بھی ہوتے تو بھی ہر مسلمان اور دنوں سے بہتر طریقے پر اس کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے مہارا لیکن اس وقت جو میں جو سمجھا ہوں آپ جو بات آپ نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا اس میں جو آزادی کی سالگرہ ہے وہ بھی ہے رمضان و مبارک بھی ہے اور رمضان بنیادی طور پر صبر کا مہینہ ہے صحیح یہ روزہ جو ہے صبر کا معلم ہے بے شک اور جس شخص نے روزہ رکھا سیری کھانے کے بعد صبح سے شام تک وہ خرافات پہ لگا رہا گالم گلوج بھی رہا اور قصہ کرتا رہا اور ذاتی اور ظلم کرتا رہا اور اس کے بعد شام کو افطار پہ بیٹھ گیا تو سوائے اس کے کہ اس نے فاقے سے اپنا وقت گزارا اس کو روزہ نہیں کہتے روزہ نام ہے اپنے نفسانی جذبات اور خواہشات پر قابو پانے کا آج جو غیر معمولی حالات ملک کے اتر ہیں یہ اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ بحیثیت مجبوعی بحیثیت امت اور قوم اس میں سبر کی خصوصیت بلکل اس لیے کہ دنیا سے اگر سبر کو اٹھا لیا جائے تو دنیا کا نظام درہم بڑا درہم بڑا مجھے بلکل اس لیے کہ ہر گھر میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جنازت ہو کچھ نہ کچھ مدد کے بعد ہوتا ہے تو اگر لوگوں میں سبر نہ ہوتا کیسے چلتی دنیا تو دنیا کیسے چلتی آج بعض لوگوں کی زندگی ایسی ہے کہ ایک فرد کے لیے ہوتی ہے اور بعض کی زندگی ایسی ہے کہ وہ محلوں کے لیے ہوتی ہے قوموں کے لیے ہوتی ہے سبحان اللہ آج یہ جو ہمیں موت کا آپ کو سمع نظر آتا ہے خیبر سے لے کے یہاں تک کہ موت ہی موت ہے تو حقیقت میں جو اللہ والے ہیں ان کو تو یہ اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے بغیر سہلاب کے بھی ان کی لگاہ میں تو ہر ہر چیز جو ہے اس کا انجام فنہ ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں پرسوں نہیں اگلے دن لیکن تکلیف انہیں زیادہ ہوتی ہے کہ جو اس فنہ کے دن کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں رکھتے اور تازہ نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے ہر وقت اللہ کی غزب سے درنا چاہیے اس کی آزمائش سے درنا چاہیے اور اس مہینے میں جو صبر کا مہینہ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اس آزمائش میں مسائب کا شکار ہو گئے خواہ اپنی جان سے گئے خواہ مال سے گئے خواہ عزت سے گئے حابروت سے گئے جو بھی ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑی ان سب کے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں محصر آئے گا کہ ان کے لیے دونوں جہان کے درجات کی اور سعادتوں کے حصول کیلئے دعا کی جائے اور اپنی دعاوں میں خاص طور پر سب کو یاد کیا جائے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اللہ سے شہادت کا درجہ مانگا جائیں اور ان کو اور بحیثیت قوم کے ہماری ذمہ